مکتوب نمبر 238 یہ مکتوب شریف جناب امیر محمد نعمان بدخشی صاحب کے طرف صادر کیا گئے اس بارے میں کہ جب آپ کی بھائی آپ کی مریدین زیاد ہو جائیں اس کی تعداد بڑھ جائے تو اس میں بہت ساری امیدواری ہے بہت اچھی باتیں لیکن یہ بات رکھو کہ احوال اور معارف جو مریدوں کو مل جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ سبب توقفی پیر ہو جائے مریدوں کو بہت سارے کمالات مل گئے ہیں اس نے بڑے مکاشفے دیکھ لیے سارا کچھ احوال و مواجید وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ احوال و مواجید پیر کی توقف اور پیر کی ختم ہونے کا ذریعہ نہ بنے کیسے مثلا کہ اگر پیر صاحب جو ہے نا وہ ہر اپنی ایک مرید کو کھڑا کر دے یہ دیکھو ان کو فلاں مقام ملا ہوا ہے اس کو فلاں مقام ملا ہوا ہے اس کو فلاں مقام ملا ہوا ہے اور پیر صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے وہ عجب اور خدبینی اور ریاں میں کہیں شامل نہ ہو جائے کہ یار میری مرید نے ایسا خواب دیکھا میری مرید نے یہ واقعہ دیکھا تو کھڑا ہو جائے تو نے کیا مقام دیکھا ہے تو فلاں مقام بتاؤ اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی کسرت کی وجہ سے تو اپنی عبادت سے رہ جائے تیری بھی تو ذمہ کچھ ہے نا نمازیں ہیں نوافل ہیں ذکر اذکار ہیں اب ہم اپنی سلسلی کے بات کریں گے آپ کو ذکر قلب روح سرخفی اخفا نفسی قالبی نفیس بات مراقبات ملے ہوئے ہیں پھر چشتیہ کے اسباق ملے ہیں قادریہ کے اسباق ملے ہیں سہر وردیہ کے اسباق ملے ہیں ان کے مراقبات ملے ہوئے آپ اپنا پورا ٹائم مریدوں کو دے دیں گے تو آپ اپنی ذکر و فکر کب کریں گے دوسروں کی ترقی دینے کے لیے اپنے آپ کو توقف میں ڈالیں گے تو مجدد رحمت اللہ تعالی امیر محمد نمان بدخشی رحمت اللہ تعالی کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب مریدوں کی کسرت ہو جائے تو پھر اس میں تو فائدہ یہ فائدہ ہے امیدوار بہت ہے امید بہت رکھی جاتی لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مریدوں کی ترقی پیر کی توقف کی سبب نہ بن جائے کہیں پیر جو ہے نا وہ اپنے اصل چیز سے ہٹ نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو ان کی علوم و معارف سے مریدوں کی علوم و معارف سے آپ کو عجب خدبنی انانیت تکبر نہ مل جائے گے جب میرے مرید نے یہ کیا ہوا ہے آپ کا مکتوبی شریف جو آپ نے اپنے ایک خدمتگار خواجہ رحمی کے ہاتھ مجھے بیجاتا وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے اور یہ موجب فرحت بنی ہے چونکہ آپ نے اپنے مریدوں اور مریدوں کی مریدوں کے احوال بڑے تفصیل کے ساتھ درج کی ہے تو یہ فرحت بر فرحت خوشی بالائے خوشی ہے جب آپ کے مرید اور بھائی بڑھ جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں بہت امیدواری ہے کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو اخوانکم فی الدین اپنے بھائیوں کو دین میں بڑھاؤ یعنی آپ ان کو تبلیغ کرو ان کو دعوت دو ان کو لاؤ اللہ کی طرف لاؤ اور ایک اور آئے شریفہ ہے اللہ رب و عزت نے فرمایا سَنَشُدُّ عَضُودَكَ بِأَخِيكَا مُسَعَلَى نَبِي نَوَلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب و عزت نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر رہے ہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے حارون علیہ نبی نَوَلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت و نبوت جب دی جا رہی تھی تو اللہ رب و عزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کی وجہ سے مضبوط کر رہے ہیں تو طریقت میں بھی جتنے لوگ آئیں گے آپ کے مردین آئیں گے اس میں بہت ساری امیدواریاں ہیں بہت اچھی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اپنی احوال اور اعمال کی طرف متوجہ رہو تم آپ کیا کر رہے ہو آپ کی کیا صورت ہے ٹھیک ہے مرید تو زیادہ ہو گئی آپ کیا کر رہے ہیں اور اپنی سکون اور اپنی حرکات کو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقیات پیروں کی توقفات کی سبب بن جائے ترقی ہو گئی پیر صاحب کو ابھی ٹائم نہیں ہے اپنے ذکر کرنے کا پیر صاحب کو اب ٹائم ہی نہیں ہے رکھو میں فلان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں فلان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں فلان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پیر صاحب کو اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہاری بیوی کا تمہاری بچوں کا تمہاری پڑوسیوں کا تمہاری عزیزوں رشتہ داروں کا صاحب حقوق کے حقوق ہے اور آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور آپ کہیں کہ بس جی میں مریدوں کے ساتھ مصروف ایک یہ اور ایسا نہ ہو کہ جو حرارت اور گرمی جو ہے وہ مریدوں کا پیروں کی حرارت اور گرمی میں برودت اور ٹھنڈا کر لیں ان کے اپنی باطنی حرارت ختم ہو جائے پیروں کی حرارت مریدوں کے وجہ سے ختم نہ ہو جائے ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ اس پہ مفاخرت ہوتا ہے اس پہ فخر کرنے والی بات ہوتا ہے میری ہزاروں مرید ہے لاکھوں مرید ہو گئے میرے کوب جی مجھے میرے پیر صاحب نے بتایا تاکہ آپ کے بڑے سارے مرید ہوں گے بس وہ سارے مرید میرے ہو گئے اور پھر ایسا نہ ہو کہ مریدوں کے کسرت کی وجہ سے آپ کی باطن کی جو حرارت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے اس معنی سے آپ ترسان اور لرزان رہیں یہ ہونا چاہیے کہ احوالیں اور مقامات جو مریدوں کے ہیں ان کو آپ ایسے تصور کریں جیسے ببر شیر ہو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پر فخر کریں اس سے اتنا ڈریں جتنا بندہ ببر شیر سے ڈل رہا تھے اور ان پر آپ کوئی فخر اور کوئی ناز نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر مریدوں کی کسرت کی وجہ سے آپ کو عجب تکبر انانیت یہ رستہ نہ کل جائے بلکہ بائد یوں کر لے کہ الحیاء شعبت من الایمان حیاء جو ہے وہ ایک ایمان کا ایک حصہ ہے شعبہ ہے تو مریدوں کی ترقیات تمہیں ہونی چاہیے کہ یہ تمہاری شرمندگی اور خجالت کی باعث بن جائے کہ مرید نے اتنی ترقی کر لی تو تو اپنا تو کیا کر رہا ہے تیرے ہی مرید نے اتنی ترقی کر لی ہے تو تو اگر تو اسی طرح اپنی ذکر میں لگے رہتے اسی طرح اپنے مرشد کا کہنا مان لیتے وقت اپنے آپ کو دے دیتے تو پھر کیا ہوتا آپ مرید سے بڑھ کے آپ کا کمال ہوتا اور جو طالبان میں جو آپ کی مریدوں میں جو طلب کی حرارت ہے جو ان کو طڑپ ہے طلب ہے جو آپ سے لے رہے ہیں یہ اس پہ بھی تم غیرت کر لو تمہاری مرید میں تو اتنی طلب ہے اتنی غیرت ہے اتنی طلب ہے کہ وہ تم سے لے رہا ہے لیکن تمہاری اپنی طلب گدر گئی تم نے تو سارا کو چھوڑ دیا وہ سب مریدوں کے ساتھ بیٹھنا ہے باید آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اعمال کو سب سے کم تر تصور کریں ہزاروں لاکھوں مرید بھی آئیں تو کہیں کچھ بھی نہیں میں تو کچھ نہیں پتہ نہیں ان کو کہاں سے مل رہا ہے میں تو کچھ بھی نہیں اور آپ جو ہے اپنی نیت کو بھی متہم جانے پتہ نہیں میرے نیت میں کیا کھوٹ ہوگا کیسے ہوگا کیسے نہ ہوگا اور آپ اس بارے میں کہ آپ کی نیت جو ہے اپنی نیت کو متہم جانے اور اپنی اعمال کو کم تر جانے تو آپ لسان حال و قال سے یہ کہیں کہ حل من مزید یا اللہ مجھے اور عاجزی دے یا اللہ مجھے اور انکساری دے یا مجھے اور نچلا ہونا تحت ہونا آپ مجھے عطا فرمائے حضرت میر محمد نعمان رحمت اللہ تعالی کو آپ فرماتے ہیں آپ کا جو احوال و اتوار ہے اگرچہ مجھے اس میں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تو تکبر اور انانیت تو نہیں آئے گی کسرتی مریدین کی وجہ سے لیکن مراد اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کے جو دو بڑے دشمن ہے کہ شیطان اور نفس ہے وہ بار بار حملہ آور ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی اس میں بہک نہ جائے مریدوں کی ترقی تمہاری توقف کی باعث نہ با جائے ایسا نہ ہو کہ آپ مریدوں کو اکٹھا کریں گے مریدوں کو حرارت مل جائے اور تجھے برودت مل جائے تجھے تمہارا باطن جو ہے وہ خالی ہو جائے اور مریدوں کے باطن مملو ہو جائے تو فرماتے ہیں یہ نقصان ہے یہ فائدہ نہیں ہے مراد یہ ہے کہ وہ حرارت آپ میں بھی ہو اور وہ حرارت مرید میں بھی ہو دونوں میں ہو پھر آپ جناب خواجہ رحمی اور سید احمد ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں اور آپ ان کے حال پر توجہ اتم کرتے جائیں میر عبداللطیف بھی اگر اس نے توفیق توبہ پائی ہو اور استقامت انہوں نے پائی ہو تو پھر ان کی طرف بھی توجہ کر لیا کریں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے طریق قادریہ کی ذکر اور اسباق دے دو آپ کے لئے حکم ہے کہ بغیر از طریق نقش بندیا کسی بندے کو کسی بھی اور طریقے کا کوئی تعلیم نہ دیں کیونکہ دو طریقوں کو آپس میں گڑ مٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے مثلا دو طریقوں کو آپس میں ایسے گڑ مٹ کرنا کہ ایک سبق نقش بندیا سے ہو اور ایک جو ہے وہ قادریہ سے آپ لے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور مجدد رحمت اللہ تعالی امیر محمد نعمان رحمت اللہ تعالی یہ کو ابھی تک سلسلہ علیہ قادریہ کے اسباق دیئے نہیں تھی تو اسی لئے آپ ان کو منع کر رہے ہیں ہاں اگر کھلا و شجرہ طلبا و استخارہ راہ دہد مرید بھی گیرد ہاں پھر ان کو آپ اگر وہ کہیں کہ جی ہمیں بس امامہ پہنا دو یا جو قادریہ شریف کا خرقہ ہے وہ ہمیں دے دو یا شجرہ دے دو تو پھر بھی آپ استخارہ کر لو اور اگر استخارہ صحیح آیا تو پھر آپ ان کو دے دو اور ان کو نصیت کر لو کہ جز شریعت کی کوئی اور چیز پھر آپ نے عمل نہیں کرنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے و السلام علیکم و علیہ السائر اصحابکم و احبابکم